ہلو اسلام علیکم ویوورز ویلکم ٹو می فیس بک پیج اینڈ یوٹیوب چینل میں ہوں آپ کا ہوسٹ زہرابان سب سے پہلے ہم اگر ویڈیو سٹارٹ کر رہے ہیں تو پلیز اس سے پہلے پیج کو لائک کر دیجئے اور اگر آپ یوٹیوب پہ ہیں تو کرنیلی سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کر دیجئے سو آج ہم بات کرنے والے ہیں رشیہ اور پاکستان کے درمیان تہہ ہونے والی کیس پائپ لائن کی ڈیلز کے آگے کی صورتحال کو ہم میں اس پہ بریفلی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں پہلے ہی کہ رشیہ اور پاکستان کے درمیان جو کیس پائپ لائن ڈیل ہوئی ہے اس کی سیچویشن کیا ہے وہ کہاں سے کس کہاں تک جائے گی اس ساری پہ میں بریفلی ویڈیو بنا چکا ہوں تو میں اس میں نہیں جانے والا دیپتھ میں سو رشیہ پاکستان کے درمیان گیس پائپ لائن ڈیل ہوئی ہے اور یہ پاکستان اور رشیہ کے درمیان انیس سو ساٹھ اور انیس سو ستر کے بعد ہونے والی پہلی میجر ڈیل ہے اس سے پہلے ہم پاکستان کو رشیہ نے پاکستان سٹیل میل بنانے کے بہت اہم کردار ادار کر دیا تھا جب رشیہ نے سوویٹ یونین ایجزیس کرتی تھی جس کے اندرے تمام جو کازکستان و سبیکستان یہ ساری ریاستیں موجود تھیں اب رشیہ ٹوٹ چکا تھا اچھے ریلیشن کے لیے وہ پاکستان تھا کہ جس طرح امریکہ نے اپنے بلوت میں آنے کی آفر کی تھی اسی طرح رشیہ نے یعنی سوویٹ یونین نے یو ایس ایس آر نے ہمیں آفر کی تھی آپ ہمارے بلوت میں آ جائیں جبکہ محمد علی جنہ نے ہمارے جو گورنر جنرل تھے اس طرح ہمارے پانڈروں نے یہ بہتر سمجھا کہ اس بلوت میں جانے کے بجائے ہم یو ایس کے بلوت میں جائیں کیونکہ وہ زیادہ ویلتی اور زیادہ پاورفل نظر آتا ہے اس کے مطابلے انڈیا نے پریفر کیا کہ وہ رشن بلوت میں یعنی یو ایس ایس آر کے بلوت میں جائے اس کے بعد ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ یو ایس ایس آر نے انڈیا کی ہلپ کی لیکن ان کا ایک تھوڑا سا دباؤ پاکستان کی سائٹ پر رہتا تھا انہوں نے بہت سے میجر ہیلی کافٹرز پاکستان کو دیئے اسی طرح سٹیل میل کے اندر بنانے میں پاکستان کی بہت اہم کردار ادا کیا یہ سارے ان کی طرف سے کیے گئے بٹ کوڑ وار آئی اور افغانستان کے اوپر سوویڈ یونین نے حملہ کر دیا سوویڈ یونین کا حملہ پاکستان کے لیے ایک بہت خطرنات ثابت ہو سکتا تھا کیونکہ آج افغانستان ان کے قبضے میں آ رہا تھا کل پاکستان ان کے قبضے میں آ سکتا تھا کیونکہ پاکستان اس وقت نیوکیلر سٹیٹ نہیں تھا اور رشیا سوویڈ یونین اس وقت نیوکیلر سٹیٹ تھا تو پاکستان نے بہتر سمجھا کہ وہ یو ایس کی help لے یو ایس کی help لینے کے بعد وہ ان کی against جائیں اور ان کے خلاف لڑیں اور مجاہدین کو train کیا گیا مجاہدین نے ان کے خلاف لڑا ان کے خلاف لڑنے کے بعد سوویڈ یونین ٹوٹی اور انیس سنتی نوے یا اتانوے میں صوبی یونین ڈیزولف ہونے کے بعد رشیہ وجود میں آیا رشیہ وجود آنے کے بعد انہوں نے سب سے زیادہ نفرت امریکہ کے بعد اگر کسی ملت سے کی تو وہ ہمیشہ سے ہی پاکستان رہا تھا انہوں نے ہر لحاظ سے پاکستان کے ایک انسلام کیا ہر لحاظ سے انڈیا کی ہیلپ کی بٹ آل آف سڈن جب ہم نے دیکھا کہ سی پیٹ کا پروجیٹ تیہ ہوا پاکستان اور چائنہ کے درمیان تو رشیہ کا ایک جو دباؤ تھا وہ پاکستان کی طرف نظر آیا مطلب وہ کھچاؤ پاکستان کی طرف نظر آیا کیونکہ رشیہ تو کولڈ وارٹر کنٹری ہے رشیہ اور وہاں پہ برف چمی رہتی ہے ان کو تجارت کے لیے ایسے پورٹس کی ضرورت ہے جہاں سے وہ اپنی تجارت کو ایفریقہ سنٹرل ایشیا سے لے کر آ کر ایفریقہ ساؤتھ ایشیا اور ان ممالک کی طرف اپنی ٹریٹس کو بڑھا سکیں تو اس کے لیے سب سے بہتر آپشن صرف پاکستان ہے تو اس کو لے کے رشیہ نے جب سی پیٹ سٹارٹ ہوا تو ان کا تھوڑا کی چھاؤ پاکستان کی طرف نظر آیا اور یہ دن با دن بڑھتا ہوا ہی ہمیں نظر آیا پھر اس کے بعد وزیراعظم عمران خان صاحب کی جب ایس سی او کی کورپریشن کو لے کے جو ایک ہوئی تھی بشکیت میں اس کے اندر عمران خان صاحب اور رشیان پریزیڈنٹ ویلات میر پیوٹن نے ایک ساتھ بہت کلوزلی نظر آئے جبکہ انڈین کے پرائی منیسٹر نیرندر موڈی کافی دور نظر آئے جبکہ پاکستان کے پریزیڈنٹ پاکستان کے پرائی منیسٹر مران خان صاحب اس کے بہت کلوز نظر آئے ویلات میر پیوٹن کے دونوں میں بہت اچھی بات چیت ہوتی رہی اچھے سے ملاقاتیں ہوتی رہی ہستے کھلتے رہے ساتھ کافی اچھا ایک ٹائم سپینڈ ہوا جس سے ہمیں رشیہ اور پاکستان کے ریلیشن اور کلوزلی بڑھتے ہوئے نظر آئے تو یہ بہت میجر انویسمنٹ ہے 2.4 بلین ڈالرز ہے میبی مطلب 2 بلین ڈالرز سے ابو ہی ہے یہ ڈیل جو ہو گئی ہے گیس پائپلائن کو لے کے جو کراچی سے پنجاب تک رائے گی اور نورڈن پنجاب تک رائے گی تاکہ اس سے گیس پنجاب کے ان ایریاز میں بھی دی جا سکے جہاں پہ گیس نہیں موجود اور سردیاں آنے کے وقت گیس کا بہت پرابلم کریئٹ ہوتا ہے یہ تو ہو گیا رشیہ پاکستان اب تھوڑا ہم جو ہمارے فورن منسٹر ہیں شام امود قریشی صاحب ان کا وزٹ چائنہ کا جو ہوا ہے 24 سے 25 جولائے کے درمیان اس پہ بات کرتے ہیں داسو ڈیم کا بننے والے ورکرز میں نو چائنیز مارے گئے اور پاکستانی بھی تین یا چار تھے جو اس میں مرے پہلے تو اس کو ایکسیڈنٹ کے طور پہ ہی دکھایا گیا ایکسیڈنٹ ہی تھا برٹے جب اس کی سٹوری بیلڈ اپ ہونا شروع ہوئی تب پتا چلا کہ یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہو سکتا یہ ایک ٹیررسٹ اٹیت تھا جس کے اوپر پاکستان اور چائنہ نے کافی زور دینا شروع کیا اور ابھی بھی پاکستان اور چائنہ اس کے اوپر زور دے رہے ہیں وہ زور کس لیے دے رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کسی نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی اس کا مطلب جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے اس کی ذمہ داری اس کا ذمہ دار صرف انڈیا ہے اس کو پرفارم کرنے میں انڈیا کا ہاتھ ہے انڈیا نے ہی اس کو کروایا ہے انشاءاللہ اس کی ساری سٹوری نگل کے باہر آئے جائے گئے تین اس کے پیچھے ایجنسیز کام کر رہی ہیں پاکستان کے ایجنسی اور چائنہ کی ایجنسی مل کر اس کے اوپر ٹام کر رہے ہیں ادارے مل کر انشاءاللہ بہت جلد یہ سٹوری بھی سامنے آج ہی کہ یہ سارا گند انڈیا کی طرف سے کیا گیا انڈیا نے اٹیک کروایا داسود ڈیم کے جو پس جا رہی تھی اس کے اوپر پھر اس کے بعد چائنہ پاکستان نے افرادانستان کے اندر سیز فائر کے اوپر زور دیا ہے کہ بہتر ہے کہ ان کی گورنمنٹ اور ان کے جو طالبان ہیں ان کے درمیان جن کے بجائے سیز فائر تاہہ ہو جائے دونوں ایک ایجرومنٹ کے اوپر آ جائیں تاکہ امن کی طرف دونوں لوگ آئیں اس سے پھر نہ صرف ان کے اوپر ان کے خطے پہ امن کی صورتحال آئے اور پھر پاکستان اور چائنہ یا اور ممالج جو ٹریڈ روٹس چاہتے ہیں جو ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی ایک امن کی ہوا نظر آئے تو اس کے اوپر پاکستان اور چائنہ نے سیز فائر کا اوپر زور دیا ہے کہ سیز فائر کیا جائے بہتر اچھی بات ہے دونوں ایک سسٹم پہ آ جائیں دونوں کو چاہیے سیز فائر کریں ورنہ لڑائی دھڑائی کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا بڑ مجھے نہیں لگتا ہے کہ آپ طالبان مانیں گے سیز فائر کے لیے جو لوگ 20 سال جن لڑتے رہے ہیں وہ اب سیز فائر کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہونے لگے تو یہ ہمارے ایف ایم کی جو فورن منسٹر صاحب ہیں ان کی تو یہ وزیٹ میں یہ صورتحال نظر آئی ہے اور بہت سی چیزوں پر بھی اور بھی بات ہوئی ہے سی پیٹ کو لے کر بات کی گئی ہے کرونا وائرس کو لے کے بات کی گئی ہے ویڈسینز کو لے کے بات کی گئی ہے پر دیٹس نوٹ می ٹاپک وہ میرا ٹاپک نہیں ہے اس لیے میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا بے حل افغانستان کی سیچویشن ہمارے فورن منسٹر نے اور چینیز فورن منسٹر نے بھی بہت سنسبل طریقے سے اس چیز کو لے کے چلے ہیں اور کافی اچھی اس پر بات کی ہے کہ بہتر ہے اس کو سیز فائر پر لائے جائے دیکھیں ہم پاکستان اور افغانستان اور چائنہ یا خطے میں ایران یا ازبیکستان تاجکستان یہ جتنے ہم سائے ممالک کام افغانستان کے لیے ان کے لیے امن ہونا بہت امپورٹنٹ ہے افغانستان میں امن ہو رہا تب ہی اس خطے میں امن ہو رہا ہم ٹریڈ روٹس لے کے چل سکتے ہیں ہم تجارتی نظام کو بہتر بنا سکتے ہیں صرف افغانستان کے امن آنے سے اور اگر افغانستان میں امن نہیں آتا تو ہماری تجارتوں پر بہت امپیٹ پڑے گا جو انڈیا چاہتا ہے انڈیا نہیں چاہتا کہ افغانستان ترقی کرے وہ صرف اپنی انویسمنٹ کو وہاں پر بڑھانا چاہتے ہیں نہ کہ ہم سائے ممالکو اگر ہم بندلہ دیش میں جا کے بیٹ جائیں تو میں دیکھتا ہوں انڈیا کی کیا حالت ہوتی ہے تو دس وز دا آل جو میں نے سم اپ کر دیا ساری دو سٹوریز تھی ابھی کے لئے آپ مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ ادلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوئے کی چینل لازمی سبسرائب کر دیجئے بیل آئیکن کلک کیجئے رہا تاکہ آپ کو میری نیچس ویڈیو کا پتا چلے اور اگر فیس بک پیج کرنیلی آپ پیج اوپن کر کے پیج لائک کر دیجئے کیونکہ آپ کے پاس ویڈیو شیئر ہوئی ہوئی میں آئے گی ابھی کے لئے آپ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ